انگلینڈ نے اومان کے سامنے وہ کارنامہ کیا جسے سن کر یقین کر پانا تھوڑا مشکل ہے ایک پل نے پوری پاری ہی پلٹ دی انگلینڈ کا اومان کے خلاف میچ سے پہلے جو رن ریٹ تھا وہ مائنس 1.80 تھا اور جب میچ ختم ہوا تب ہی نیٹ رن ریٹ پلس 3.0 ہو گیا دوستو انگلینڈ نے جو حالات بدلے یہ کیول 19 گیندوں میں بدل دیا انگلینڈ نے ایسی کرکٹ کھیلی جو شاید ورلڈ کپ کے اتحاس کی سب سے خطرناک پاری تھی ایک ایسی پاری جسے کھلاڑی بھی بھول نہیں پائیں گے بار بار کہیں مائنس 1.0 سے پلس 3.0 101 بولوں کے انتر سے انگلینڈ نے یہ میچ جیتا ہے 101 T20 کرکٹ میں اومان کے سامنے T20 ورلڈ کپ میں یہاں پر یہ لویسٹ سکور تھا 47 پر اول آؤٹ کر دیا سب سے پہلے انگلینڈ نے گیند بازی کی اور 13 اوور دو گیند میں انہوں نے 47 رن پر اول آؤٹ کر دیا کئی گیند باز کمال تھے جوفرا آرچر کمال تھے آدل رشید کمال تھے اس کے علاوہ بھی گیند باز مارک وڈ کمال تھے اور ان تینوں نے مل کر 10 وکٹ آپس میں بانٹ لی لیکن سب سے حیرانی بلے بازی کو لے کر ہوئی کہ 47 رن پہلے ادھر بنے اور 17 منٹ میں میچ ختم کر کے 17 منٹ 19 بال میں ہی میچ ختم ہو جاتا اومان صرف 47 رن بناتی ہے اور انگلینڈ تین اوور ایک گیند میں 50 رن بنا کر اس میچ کو اپنے نام کر لیتی ہے پلیئر آف اید میچ کا اوورڈ جو ہے وہ آدل رشید کے نام جاتا ہے چار وکٹ 11 رن لیکن جس طرح سے یہ معاملہ بنا جس طرح سے یہ میچ انگلینڈ نے جیتا یہ ساری دنیا کو حیران کرنے والا ہے اب یہ حیران کرنے والا ہے کیونکہ انگلینڈ آلموسٹ باہر ہو گئی تھی ہیجل ووڈ سے پوچھا گیا کہ بھائی صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ سے آپ کا مقابلہ ہو اگر انگلینڈ سکوٹلینڈ کا میچ ہوگا ہیجل ووڈ نے صاف صاف کہا کہ دیکھو بھائیہ آسٹریلیا جو ہے سپر ہٹ میں کنفرم ہو گئی ہے اب جہاں تک بات ہے انگلینڈ کی تو ہم دیکھیں گے ہو سکتا ہے ہم تھوڑے مارجن سے ہرائے اور اس کے بعد بڑی چرچائیں چل رہی تھی کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن سارے کھیل کو انگلینڈ نے پلٹ کر رکھ دیا انہوں نے کہا جی ہم اس کرکٹ میں نہیں پڑیں گے جہاں پر فلانی ٹیم فلانے کو ہرائیا فلانے کا نیٹ رن ریٹ ہم سے کم رہ جائے اور فلانہ ہم سے ہار جائے یہ سب کرنا ہی نہیں ہے ہم ٹی ٹوینٹی میں وہ کر کے دکھائیں گے جس کے لیے جانے جاتے ہیں جوس بٹلر اور ان کی ٹیم نے کر کے دکھایا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اس طرح سے کھیلا کہ شاید ساری دنیا جو ہے فلحال حیران ہے ساری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب یہ ہو کیا گیا سیتالیس رن پر پہلے ٹیم کو آل آؤٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد کیول انیس گیندوں میں یہ میچ ختم کر دیا گیا کیا بڑھیاں پاری کھیلی فیل سالٹ آئے تین بال پر تیرہ رن مارے آپ سوچیے اوپنر کوئی آتا ہے تین پر تیرہ مطلب کیا ہوا کی پہلی پر چھککا دوسری پر چھککا تیسری پر سمپل کانسرٹ جوس بٹلر صاحب جو تھے وہ آٹھ گیند پر چوبیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور جانی بیرسٹو دو پر آٹھ دو چوکے مار دیے میچ ختم یہ تو تھوڑی بہت گیندے جو ہیں ویل جیکس نے خالی سات بال پانچ رن ادروائز شاید دو یا دھائی اوور میں میچ ختم ہو جاتا پچاس رن جو ہے وہ ٹھوک کر میچ ہی ختم کر دی اور اس کے بعد اب انگلینڈ آسانی سے کوالیفائی کر سکتی ہے انگلینڈ کے چانسز بہت زیادہ ہے ان یا سینٹرل سکوٹلینڈ جو ہے وہ آسٹریلیا کو ہرا دے یہ کہانی انگلینڈ کے فیور چلی جائے گی اب اگر انگلینڈ یہاں سے کوالیفائی کرتا ہے تو وہ آسٹریلیا سے بدلہ لینا چاہے گا کیونکہ آسٹریلیا نے اسے ہرایا تھا انگلینڈ اب چاہے گی آسٹریلیا کے لوگ جو سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ ہو سکتا ہے سامنے والی ٹیم کو تھوڑے رن سے ہرایا یہ ہراے وہ ہراے اب انگلینڈ کہہ رہا ہے کہ اب نہیں چلے گا آسٹریلیا نے انگلینڈ کو ہرایا تھا آٹھ جون کو دو سو ایک رن بنائے تھے آسٹریلیا نے انگلینڈ ایک سو پیسٹھ رن بنا کر میچ ہار گئی تھی اب آسٹریلیا اور سکوٹلینڈ کا میچ ہے اور فیلحال پوائنٹ ٹیبل کہتی ہے کہ آسٹریلیا جو ہے وہ تین میں جیتی ہے سکوٹلینڈ جو ہے وہ دو نمبر پر پانچ پوائنٹ سے انگلینڈ کے پاس فیلحال تین مقابلے ہیں اور اس کا اگلا مقابلہ ایک نارمل ٹیم سے جس سے آسانی سے جیت کر وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا لے جائے گی اوور اونل انگلینڈ کی چانسز زیادہ ہیں کوالیفائی کرنے کی اور یہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ بہادری سے کرکٹ کھیلی اسے پتا تھا چھوٹی ٹیم ہے دھر کے رگڑ دو کیا پتا کل ہو نہ ہو وہی ہوا انگلینڈ فیلحال سیمی فائنل کی طرف بڑھ رہا یہ میچ اعتحاسک ہے گوڈ